باب نو پھر اس نے جاتے وقت ایک شخص کو دیکھا جو جنم کا اندھا تھا اور اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ اے ربی کس نے گناہ کیا تھا جو یہ اندھا پیدا ہوا اس شخص نے یا اس کے ماں باپ نے اس نے جواب دیا کہ نہ اس نے گناہ کیا تھا نہ اس کے ماں باپ نے بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہو جس نے مجھے بیجا ہے ہمیں اس کے کام دن ہی دن کو کرنا ضرور ہے وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا جب تک میں دنیا میں ہوں دنیا کا نور ہوں یہ کہہ کر اس نے زمین پر تھوکا اور تھوک سے مٹی سانی اور وہ مٹی اندھے کی آنکھوں پر لگا کر اس سے کہا جا سلوخ جس کا ترجمہ بھیجا ہوا ہے کہ حوج میں دھولے پس اس نے جا کر دھویا اور بینہ ہو کر واپس آیا پس پڑوسی اور جن جن لوگوں نے پہلے اس کو بھیک مانگتے دیکھا تھا کہنے لگے کیا یہ وہ نہیں جو بیٹھا بھیک مانگنا کرتا تھا بعض نے کہا یہ وہی ہے اور انہوں نے کہا نہیں لیکن کوئی اس کا ہمشکل ہے اس نے کہا میں وہی ہوں پس وہ اس سے کہنے لگے پھر تیری آنکھیں کیوں کر کھل گئیں اس نے جواب دیا کہ وہ سخت نے جس کا نام عیسو ہے مٹی سانی اور میری آنکھوں پر لگا کر مجھ سے کہا شلوخ میں جا کر دھولے پس میں گیا اور دھو کر بینہ ہو گیا انہوں نے اس سے کہا وہ کہا ہے اس نے کہا میں نہیں جانتا لوگ اس شخص کو جو پہلے اندھا تھا فریسیوں کے پاس لے گئے اور جس روز عیسو نے مٹی سان کر اس کی آنکھیں کھولی تھی وہ سبت کا دن تھا پھر فریسیوں نے بھی اس سے پوچھا تو کس طرح بینہ ہوا اس نے ان سے کہا اس نے میری آنکھوں پر مٹی لگائے پھر میں نے دھولیا اور اب بینہ ہوں پس بعض فریسی کہنے لگے یہ آدمی خدا کی طرف سے نہیں کیونکہ ثبت کے دین کو نہیں مانتا مگر بعض نے کہا کہ گنہگار آدمی کیوں کر ایسے موجے دکھا سکتا ہے پس ان میں اختلاف ہوا انہوں نے پھر اس اندھے سے کہا کہ اس نے جو تیری آنکھیں کھولیں تو اس کے حق میں کیا کہتا ہے اس نے کہا وہ نبی ہے لیکن یہودیوں کو یقین نہ آیا کہ اندھا تھا اور بینہ ہو گیا ہے جب تک انہوں نے اس کے ماں باپ کو جو بینہ ہو گیا تھا بلا کر ان سے نہ پوچھ لیا کہ کیا یہ تمہارا بیٹا ہے جس سے تم کہتے ہو کہ اندھا پیدا ہوا تھا پھر وہ اب کیوں کر دیکھتا ہے اس کے ماں باپ نے جواب میں کہا ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے اور اندھا پیدا ہوا تھا لیکن یہ ہم نہیں جانتے کہ اب وہ کیوں کر دیکھتا ہے اور نئے جانتے ہیں کہ کس نے اس کی آنکھیں کھولیں وہ تو بالغ ہے اسی سے پوچھو وہ اپنا حال آپ کہہ دے گا یہ اس کے ماں باپ نے یہودیوں کے ڈر سے کہا کیونکہ یہودی اکا کر چکے تھے کہ اگر کوئی اس کے مسیح ہونے کا اقرار کرے تو عبادت خانہ سے خارج کیا جائے اس واسطے اس کے ماں باپ نے کہا کہ وہ بالغ ہے اسی سے پوچھو پس انہوں نے وہ شخص کو جو اندھا تھا دوبارہ بلا کر کہا کہ خدا کے تمجید کر ہم تو جانتے ہیں کہ یہ آدمی گناہگار ہے اس نے جواب دیا میں نہیں جانتا کہ وہ گناہگار ہے یا نہیں ایک بات جانتا ہوں کہ میں اندھا تھا اب بینہ ہوں پھر انہوں نے اس سے کہا کہ اس نے تیرے ساتھ کیا کیا کس طرح تیری آنکھیں کھولیں اس نے انہیں جواب دیا میں تو تم سے کہہ چکا اور تم نے نہ سنا دوبارہ کیوں ہم نہ چاہتے ہو کیا تم بھی اس کے شاگرد ہونا چاہتے ہو وہ اسے برا بھلا کہ کر کہنے لگے کہ تو ہی اس کا شاگرد ہے ہم تو موسیٰ کے شاگرد ہیں ہم جانتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ کے ساتھ کلام کیا ہے مگر اس سخص کو نہیں جانتے کہ کہاں کا ہے اس آدمی نے جواب میں ان سے کہا یہ تو تعجب کی بات ہے کہ تم نہیں جانتے کہ وہ کہاں کا ہے حالانکہ اس نے میری آنکھیں کھولیں ہم جانتے ہیں کہ خدا گناہگاروں کی آنکھ نہیں سنتا لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو اور اس کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی سنتا ہے دنیا کے شروع سے کبھی سننے میں نہیں آیا کہ کسی نے جن کے اندھے کی آگے کھولی ہیں اگر یہ سخت خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو کچھ نہ کر سکتا انہوں نے جواب میں اس سے کہا تو تو بالکل گناہوں میں پیدا ہوا تو ہم کو کیا سکھاتا ہے اور انہوں نے اسے باہر نکال دیا یہ سنت سنا کہ انہوں نے اسے باہر نکال دیا اور جب اس سے ملا تو کہا کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے اس نے جواب میں کہا اے خدا بند وہ کون ہے کہ میں اس پر ایمان لاؤں عیسو نے اسے کہا تو نے تو اسے دیکھا ہے اور جو تو اس سے باتیں کرتا ہے وہی ہے اس نے کہا اے خدا بند میں ایمان لاتا ہوں اور اسے سجدہ کیا عیسو نے کہا میں دنیا میں عدالت کے لئے آیا ہوں تاکہ جو نہیں دیکھتے وہ دیکھیں اور جو دیکھتے ہیں وہ اندھے ہو جائیں جو فریسی اس کے ساتھ تھے انہوں نے یہ باتیں سن کر اسے کہا کیا ہم بھی اندھے ہیں عیسو نے ان سے کہا اگر تم اندھے ہوتے تو گناہگار نہ ڈھرتے مگر آپ کہتے ہو کہ ہم دیکھتے ہیں پس تمہارا گناہ قائم رہتا ہے